اللہ کی نعمتوں کے شکر میں ایک چیز اور ایڈ کر لیجئے تحفظ نعمت جو دے رکھا ہے اس کی حفاظت کرنا بھی اللہ کا شکر ہے ہم لوگوں کو اللہ اگر کچھ دیتا ہے نا تو ناشکری کی خزمی ہے یہ تو جو دیا اس سے مطمئن نہیں ہے اور جو ہے اس کو پھیکنے میں ہم آگے پیچھے نہیں ہٹتے تحفظ نہیں کرتے اس نعمت کا ویسٹش آف نعمہ جس کو بلیں گے اللہ جو دیتا ہے ویسٹ کرتے ہیں تو لہٰذا اس میں بڑی احتیاط کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسٹش سے منع کیا سنی حدیث تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں کے تحفظ کی تحفظ کا اتنا حکم دیا جیسے کہ ایک روایت میں فرمایا دسترخان سے نیچے گریوے روٹی کو چن کر کھالو ہو سکتا اس میں خیر اور برکت ہو اسی طرح ایک روایت میں فرمایا کہ برطن کے ساتھ کھانے پینے کی چیز لگی ہو تو اسے چاٹ کر کھالو کھانے کا ہو اور جو انگیوں کو لگا چاٹنے کا ہو اگر ہمارے پاس کوئی گراوہ اٹھا کے کھایا تو سب سے گراوہ انسان وہی چھے سماج کا ارے کیا غلیز اللہ نے اتنا دیا نیچے کو اٹھا کر رہے نہیں حدیث میں نیوالہ نیچے گریے تو اگر گندہ نہیں ہو تو پھیکو مت اس لئے کی شیطان اس کو کھاتے اٹھا لو صحابہ کو دیکھا کہ کھانے کے بعد چنچن کے کھاتے تھے چیزوں کو دستر پر سمجھ رہے بات اسی طرح ہمارے برطن میں جو لگا ہے وہ بھی کھاؤ برطن میں چھوڑنا تو یہ تو سٹینڈرڈ کی علامت ہے کہ ہم مانگاتے ہم پورشن پورا چھوڑتے اٹھ کے جاتے ہیں تو وہ جو ویٹر بھی ہوتا سلیوٹ مارتا ہے اس لئے کی آدھا چھوڑ کے جاتے کھانا بڑے لوگ کبھی ایک نیوالہ چک لیتے کبھی ایک چیز توڑ لیتے کتنی خطرناک بات ہے ہمارے سماج میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں ایک نان کی روٹی ہے پہلے سے شروع کر دیا ایک نیوالہ دوسری گرم ہے اس کو بازو سر کھاؤ یہ لوگ گرم والی یہ بھی اس میں شامل ہے یہ بھی اس کیونکہ اب وہ توٹی بھی کون کھائیں گا کوئی نہیں کھائیں گا پھیکنے میں جائیں گا آپ نے زائع کیا آپ نے زائع کیا معمولی سمجھاتا آپ میں جب آپ وہ گرم ہونا تو انتظار کرتے پر اس کو ہاتھ نہیں لگا لگا دیا تو اسی کو کھانا ہے سیویلائز لوگوں کی پہشان مطلب ان خاندہ پڑے لکھے جنگلی دکھ رہے ہیں اور انگلیاں چوستے بڑھے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم انگلیوں سے کھاتے ہیں مطلب آپ پورا ہاتھ ایک ساتھ نہیں استعمال کرتے ہیں اور جب کھا چکے ہوتے جب فنش ہوتا تو ایک کے بعد ایک ساری انگلیوں کو آپ چاڑتے اس لئے کہ یہ سننا تھے